اسلام علیکم ہماری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے عید خیریت سے گزرے گی آپ سب کی آجم بنانے جا رہے ہیں کلیجی کیونکہ بکرہ عید ہو تو سب سے پہلی چیز جب گوشت آتا ہے تو وہی بنتی ہے یہاں کلیجی کا سالن یا بنی ہوئی کلیجی تو آپ سے ریسی پی شیئر کریں ہوں یہاں سٹارٹنگ میں میں نے بس اس کو تھوڑے سے پانی اسے اچھی طرح دھولیا تھا کلیجی اور گردہ ان کو چھوٹ چھوٹے پیسز میں کر کے اس میں حلدی اور نمک اٹ کیا ہے ابھی صرف اور اس کو میں نے اس طرح تھوڑے در باول کر کے پانی سٹرین کر لیا تھا اور دوبارہ پانی اس میں شامل کیا ہے کیکہ جی اب آگے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے شامل کر رہی ہوں ایک یا ڈیٹ ٹیبل سپون آپ اٹ کر لیں ہس پیزائی کا دیکھیں جی کلیجی اچھی سے دھولی ہو یہ بہت ضروری ہے اب اس میں چاٹ مسالہ شامل کیا ہے تقریباً ڈیٹ ٹی سپون لال مرچ کا شامل کیا ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ڈالنے یا وانہ نا ہاف نمک مزید شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون ہالدی شامل کی ہے اور نمک مرچ آپ اپنی مرضی سے بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ بلکل جو پھیکی پھیکی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے سوکھا دھنیا اور کالی مرچ پسی ہوئی جو ہے وہ تقریباً ڈیر ٹی بل سپون میں نے اس میں شامل کی ہے شروع میں بھی جب آپ پہلے سب سے پہلے بوائل کرتے ہیں اس کو صرف نمک اور حلدی کے ساتھ تب بھی آپ چاہیں تو سوکھا دھنیا کالی مرچ تھوڑا سی ڈال سکتے ہیں اچھی خوشبو آتی ہے اور پھر جب سٹرین کرنے کے بعد یہ دوبارہ پانی چینج کر کے نمک مرچ دال رہے ہیں اس میں بھی اس ٹائم بھی آپ سوکھا دھنیا کالی مرچ پسی ہوئی ڈال سکتے ہیں ثابت زیرہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا بھنا ہوا زیرہ شامل کرنے ایک ایک ٹی سپون آنچ آپ نے تیز ہی رکھنی ہے کیونکہ اس کو ہم نے گلانا ہے اچھی طرح بوائل کر لے دو ڈھائی گلاس تقریباً پانی ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح اُبالنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک جبکہ آپ تب تک کہ آپ کو لگے نہ کہ یہ گل گیا ہے تھوڑا سا ابھی تک اس میں آئل شامل نہیں کیا تھا یہاں زیرہ شامل کیا ہے میں نے ثابت زیرہ قانٹیٹی میں منشن کر چکی ہوں لکھ بھی دی ہے پھر بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں کڑی پتہ ایک سے دو صرف خوشبو کے لئے ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے ڈالنا چاہے تو ڈال لیں اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں بہت زیادہ بھر کے آپ میں نہیں ڈال لیں بہت ہی مزیدار کلیجی بنتی ہے اس طرح اور بلکل اس میں سمیل نہیں آتی ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھے گا اس ریسپی کو اب اس کو اس طرح کور کر کے تھوڑی دیر بکا رہی ہوں ٹھوڑی سی اجوین آپ کو اگر پسند ہے تو اس میں تھوڑی سی شامل کر لیں ہاف ٹی سپون سے بھی کم اور مزید تھوڑی دیر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور اب اس میں جب پانی تھوڑا کم ہوا تو میں نے دو لیمون جو بڑی لیمون ہوتے وہ نے چھوڑ کر اس میں ڈال دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے آستہ آستہ گلتا جا رہا ہے کیونکہ یہ فریش میٹ ہوتا ہے جلدی ہو جاتا ہے اب اس میں دو ٹیماتر اس طرح سے کاٹ کر ٹکروں میں شامل کر رہی ہوں دیکھیں جیس کو بھون لیں گے تھوڑی دیر کور کر کے بھونیں اور اس کے بعد تقریباً دس سے پندہ منٹ میں یہ ہو جائے گا چلدے جی آپ دیکھتے ہیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر جو ہے وہ گل گئے ہیں تھوڑی دیر اور اس کو پکائیں گے ہم اور اس طرح سے بھنا ہوا جیسے مسالہ سا ریڈی ہو رہا ہے اس کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں بغیر روٹی کے ہمارے گھر میں تو ایسے ہی پکتے پکتے میں ہی کھائی جاتی ہے یا پھر آپ اس کو proper meal as a lunch جو ہے وہ روٹی کے ساتھ enjoy کریں اس کو garnish کروں گی میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا فریش دھنیا ہے یہ اور ادرک کاٹ لیں جولین میں پیاز یا تو لچے میں کاٹ لیں یا پھر لچے دار جو پیاز ہوتا ہے یا پھر سمپل اس طرح سے کٹ کیا تھا میں نے کیونکہ سب کو بھوک لگی ہوتی ہے سب ویٹ کر رہے ہوتا ہے آپ کو جلدی جلدی یہ کام کرنا ہوتا ہے اور ہری مرچیں ایک سے دو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جس مرضی سے garnish کریں اور 11 slices پتلے پتلے کاٹ لیے تھے اور تھوڑا سا پودینہ وزہ دار کلیجی ریڈی ہے ہلکا سا سٹیم اس کو کر لیں اور بس یہ ریڈی ٹو سرڈ ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کر کے دیکھے گا اور مجھ سے کامن سیکشن میں شیئر کریے گا ہیپی میٹی اید تو آل اف یو ٹیک کے رہنا اللہ حافظ